اسلام علیکم میبرز کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ سب دوست خریر چھوں گے کراچی کو چاندل ایکسپریس کرین نائن کا پارٹ ٹو پارٹ ٹال آپ نے دیکھ لیا تھا کہ شاہ شمس سبریز انٹرچینج پر ہم انٹر ہو گئے تھے موٹر وے ایم فور پر اور ابھی ہم شیر شاہ ٹول پلازا پر پہنچنے والے ہیں ٹائم بارہ بچ کے 28 منٹ ہو رہے ہیں اور یہاں پر موٹر وے ایم فور ختم ہو جائے گا اور شیر شاہ ٹول پلازا سے آگے موٹر وے ایم فائف شروع ہو جائے گا جو کہ روڑی پر زیادہ ختم ہوتا ہے اور اس کی رینڈ تین سو پانوے کلومیٹر ہے سو پانوے کلومیٹر ہے کہ روڑی تین سيلو وے ایم صاحبég کروہ انٹرچین what موسیقی 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 پہنچے ہیں اچھی سکوٹ سے گارل چلائجے ہیں پجر کی نماز کے لیے حالانی کے قریب پانچ بچ کر اٹھارہ منٹ پر اور انہوں نے سٹاپ کیا پانچ بچ کر تینٹیس میلٹ پر خجر کی نماز کے بعد بھپار چروہ اور یہاں پر انہوں نے ناشتے وارہ چائے وارہ کے لیے ٹائم نہیں دیا سکوٹ سے گارل چلائے سکوٹ سے گارل چلائے سکوٹ سے گارل چلائے ہم مورو تل پلازا سے کچھ پہلے ناشتے کے لیے سٹاپ کر رہے ہیں اور یہاں پر ریفلنگ بھی ہوگی اچھا میں آپ کو ڈائیورز کے بارے میں بتا سچا ہوں کہ ایک ڈرائیور نے ڈائیور سے تلہ گنگ گریڈ رائیور کی پھر اس کے بعد ڈرائیور چینج ہوا اور اس نے ملتان طگائب کی پھر ملتان سے ڈرائیور چینج ہوا اس نے یہاں تک ڈرائیور آنسان اور اب یہاں سے ایک ڈرائیور بیٹھے گا جس نے تلہ گنگ سے ملتان طگا eat یہ پاکستان ایکسپریس کی گارھی کھڑی اور میرا خیال سے یہ گاڑی ڈیڑھ بجے والا ٹائم ہے جب تین بجے والا ٹائم بھی ہو تو مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ کیوں اتنی لیٹ ہے شاید یہ بھی چکوال وغیر اگر ساید سے آلی ہو چھ بج کے انسٹھ منٹ پہ تقریبا آدھے گھنٹے کے سٹوپ کے بعد ہم روان ہوئے یہاں پر ریشلنگ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انہوں نے کیے تقریبا آدھے گھنٹ تقریبا آدھے گھنٹ سات چالیس پر ہم خاضی آمد پہنچے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈرائیور شیڈ کو نیچے کر رہا ہے تو پھر آگے ویڈیو بنانے میں کچھ مشکل کا سامنا ہوگا مجھے اور ڈیو ٹھیک نہیں آئے گا لیکن ڈرائیور میں اور اس کو نیچے نہیں کیا اور سامنے سے کچھ نہ کچھ ویڈیو آ رہا ہے تو اچھی بات ہے اگر بلکل انیچے کر دیتا تو بلکل بلائنڈ ویڈیو ہوتا سامنے سے کچھ نظر نہ ہوتا یہ سامنے پاکستان ایکسپریس کی وہی گاڑی جاری ہے جو کہ میں نے آپ کو مورو پیٹرول پمپر دکھائی تھی اور یہ کچھ ٹائم سے ہمارے ساتھ چلی ہے ایک ڈرائیور اب اس کے پیچھے پیچھے چلی ہے اس کو اور ٹیک نہیں کرتا ٹیک carte ٹیک 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 موسیقی موسیقی ابھی نو بچ کر انیس منٹ ہو رہے ہیں ہم ہیدر آباد بائی پاس پر ہیں اور انہوں نے شیڈ کچھ اور نیچے کر دیا ہے حالانکہ دھوک تو اب نہیں آری لیکن شیڈ اب بھی نیچے ہیں اور کسی خاص بس سے مقابلہ نہیں ہوا کوئی بس نہیں ملی جو پاکستان ایکسپریس کی گاڑی تھی وہ ابھی ہم سے تھوڑا سا آگے ہو گئی ہے کیونکہ ہم نے ایوب ہوتل پر پسینجر زمارہ اتارے تو وہ گاڑی آگے نکل گئی یہ روڈ جو آپ کو نظر آ رہا ہے میدان کے اس طرف یہ ہیدر آباد سٹی کے لیے جانے والا روڈ ہے میں پہلے بھی آپ کو کافی ویڈیوز میں دکھا چکا ہوں اور بتا چکا ہوں کہ نیا اٹول پلازا موٹر وی ایم نائن پر بن گیا اور پرانا اٹول پلازا اس کو ختم کر دیا گیا اور پرانا اٹول پلازا کی جو تعمیر تھی اس کو بھی آہستہ آہستہ ختم کر رہے ہیں جو بوچ بنے ہوئے تھے ان کو تو گرا دیا اور جو کنٹریکٹ کی تعمیر تھی اس کو بھی گرا رہے ہیں تو ابھی جب میں آ رہا تھا تو اس ٹائم روڈ کے اوپر کچھ اثرات نظر آ رہے تھے اور وہاں پر ابھی روڈ بنانا باقے تھا نو بج کے چالیس منٹ ہو رہے ہیں ہم نیو ٹول پلازا پر پہنچ چکے ہیں اور اب آگے اپنا سفر ہم موٹر وی ایم لائن پر جاری رکھیں گے سامنے آپ کو کراچی ٹول پلازا نظر آ رہا ہوگا ٹائم گھیارہ بج رہے ہیں اور ہیدر آباد سے کراچی تک اس کو کوئی کاری وغیرہ اور بس وغیرہ نہیں ملی جس کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوتا اور میں آپ کو دکھا تھا ابھی ہم سبزی منٹی کروس کر کے کچھ آگے آ چکے ہیں اور سامنے جو اس ٹاپ ہے پل ہے اس کو جمالی پل کہا جاتا ہے اس سے آگے پی اے سو کا پمپ ہے میں وہاں پر اتر جاؤں گا اور یہ ویڈیو میں یہاں پر ختم کر دوں گا تو دوستو آپ اس ٹرپ کے بارے میں اپنی رائے کمنٹس بار میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ٹرپ کیسا لگا نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی